بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں ایسن کریشی ایڈوکیٹ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر کوئی اپیل تائر کرنے میں یا عدالت کے اندر رویجن تائر کرنے میں یا رویو کی اپلیکیشن دینے میں یا کوئی اور اپلیکیشن جو آپ نے مقررہ ٹائم کے اندر دینا تھی وہ نہیں دے سکے وہ فائل نہیں کر سکے اپلیکیشن یا اپیل یا رویو یا رویجن تو کیا کوئی ایسا قانون ہے جس کے تحت جائیسا اس ڈیلے کو جو آپ نے ایک ٹائم پیریٹ کے اندر اندر وہ اپیل اپلیکیشن رویو رویجن یا کوئی بھی اپلیکیشن جس کا ایک ٹائم دیا گیا تھا کہ اتنے ٹائم کے اندر وہ اپلیکیشن یا اپیل فائل کی جا سکتی ہے اور اگر آپ نے وہ نہیں کی تو کیا وہ جو ڈیلے ہے وہ کنڈون ہو سکتا ہے اس کی معافی ہو سکتی ہے اور وہ کوئی ایسا قانون ہے جس کے تحت اگر ڈیلے تاخیر ہونے کے باوجود آپ اپیل رویجن یا کوئی اور اپلیکیشن عدالت میں فائل کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر کوئی اگر کیس لا ہے کوئی ججمنٹ اگر موجود ہے تو وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے سو سب سے پہلے کوئی بھی اپیل ہے رویجن ہے رویو ہے یا کوئی اور اپلیکیشن ہے وہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جیسے اپیل ہے ایک فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا اس کو تیس دن کے اندر اندر اس کے خلاف آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں اب تیس دن گزر کے آپ اپیل دائر نہیں کر سکے تو کیا قانون کے اندر کوئی ایسی گنجائش ہے کہ وہ جو تیس دن کے بجائے آپ چلے جاتے ہیں دالت میں چالیس دن بعد جن کے دس دن کے ڈیلے سے آپ جاتے ہیں ادالت میں اپیل دائر کرنے کے لیے اسی طرح رویجن یا رویو میں مقررہ ٹائم پر آپ نہیں جاتے اور ڈیلے کے ساتھ جاتے ہیں وہاں بھی آٹھ دس دن کا ڈیلے یا زیادہ ڈیلے ہو سکتا ہے اب تیس دن کے بجائے آپ اپیل میں چلے گئے چالیس دن بعد یعنی دس دن کے ڈیلے کے ساتھ تو قانون میں جو لیمیٹیشن ایکٹ ہے نائنٹین زیرو ایٹ انی سو آٹھ کا لیمیٹیشن ایکٹ انی سو آٹھ کا سیکشن پانچ اس کے تحت کنڈونیشن آف ڈیلے کی آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں جب اپیل دائر کریں گے تو اس کے ساتھ وہ کنڈونیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن انڈر سیکشن فائیف آف ڈیلے کی اپلیکیشن ایکٹ آپ فائل کریں گے اور اس اپلیکیشن کے اندر جو کنڈونیشن کی یا تخیر میں معافی کی جو اپلیکیشن آپ دیں گے اس کو کنڈون کروانے کے لیے اس کے اندر سفیشنٹ کاز آپ نے بیان کرنا ہے سفیشنٹ ریزن اگر آپ جج کو بتا دیں گے کہ جی میں اپیل کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی ایسی وبا کوئی آئی ہوئی تھی یا کوئی ایسا آپ کو ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے یا کوئی ایسے الات و واقعات تھے کہ آپ اپیل ویدن ٹائم فائل نہیں کر سکے آپ بیرون ملک تھے کوئی ایسے وہ سفیشنٹ کاز سے مراد وہ کاز ہے جو بیوند تی کنٹرول آف یومن بینگ ہو یعنی کہ وہ الات و واقعات جو آپ کی کنٹرول میں نہیں تھے تو وہ سفیشنٹ کاز آپ نے بتانی ہے اگر سفیشنٹ کاز بتا دی اور کنڈونیشن آف ڈلی کے اپلیکیشن انڈر سیکشن فائل کرتے ہوئے سفیشنٹ کاز کوئی سولیڈ ریزن کہہ لیں ساتھ الفاظ میں وہ اگر آپ نے دے دی تو وہ جو جج صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کی ڈسکریشنری پار ہے کہ وہ جو ڈلی ہے وہ اس کو کنڈون کر کے آپ کی اپیل جو ہے وہ ایڈمٹ کر لیں گے مگر اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کے اوپر ججمنٹ دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جتنے دن کا ڈلی ہے اب دس دن کے ڈلی سے آپ نے اگر اپیل دائر کی تیس دن میں جانا تھا تو چالیس دن بعد گئے تو دس دن کا ڈلی ہے تو ایچ ڈی آپ ڈلی جو ہے وہ ایکسپلائن کرنا منڈیٹری ہے اب ایچ ڈی آپ ڈلی آپ ایکسپلائن کریں گے سفیشنٹ کاز کے ساتھ کہ یہ یہ وجہ تھی میں ڈلی ہونے کی یہ وجہ تھی اپیل فائل نہیں کر سکے تو جتنے دن ڈلی ہوگا وہ ایکسپلائن کرنا منڈیٹری ہے اس حوالے سے جو ایک ججمنٹ ہے جو سپریم کورٹ کی بنیادی ججمنٹ تھی دوزہ ایک اسی امار پیج ڈو ایڈ سکس کے اندر اس بات کو لیڈ ڈاؤن کیا گیا ہے یہ پرنسپل لیڈ ڈاؤن کیا گیا ہے کہ ایچ ڈی آپ ڈلی جو بھی ہے اس نے اگر اپلیکنٹ نے جو اپلیکیشن دی ہے کنڈونیشن آف ڈلی کی وہ اس نے ایچ ڈی آپ جو فائلنگ ایچ ڈی آپ ڈلی جو ہے وہ بیسکلی اس نے ایکسپلائن کرنا ہے تو اس ججمنٹ میں یہ پرنسپل لیڈ ڈاؤن کیا گیا ہے اس کے علاوے اسی ججمنٹ پر پیس کرتے ہوئے ایک اور ججمنٹ تھی دوزت تئیس وائل لار پیج ڈبل فور ون اس کے اندر بھی یہی بات تقیبن کی گئی کہ جناب اگر کوئی ڈلی سے آتا ہے تو ڈلی کی ایکسپلائنیشن اور سفیشنٹ کاز جو ہے وہ دے گا اور ایچ ڈی کا ایچ ڈی آپ ڈلی جو بیسکلی ایچ ڈی آپ ڈلی وہ بیسکلی جو تاخیر کا ایک ایک دن جو ہے اس کی وہ ایکسپلائنیشن جو ہے وہ دیں گے سفیشنٹ کاز کے ساتھ سفیشنٹ کاز اگر ہوگی تو وہ ڈلی کنڈون ہو جائے گا اب ایک اور بڑی اہم بات ہے نارملی یہ بھی ایک ہے کہ بہت سرے لوگ یہ پلی لے لیتے ہیں کہ جی ہمیں جو پہلے وکیل صاحب تھے انہوں نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ فیصلہ ہونا ہے تو اس کو تیس دن کے اندر اندر آپ نے اپیل دائر کرنی ہے یہ اپلیکیشن کا جو ٹائم پریئیڈ ہے پلی کوئی سفیشنٹ پلی نہیں ہے اگر یہ اس پلی پر آپ جاتے ہیں کہ ڈلی کنڈون کر لیں تو اس کے اوپر دوزر سترہ سی ایل سی پیج ون فور ون فور نائن یہ دو نوٹ سی ایل سی پیج ون فور نائن اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ تو وکیل صاحب کی غلطی ہی ہے اس وجہ سے ہم یہ اپیل دائر نہیں کر سکے انہوں نے ہمیں بتایا نہیں تھا تو یہ کوئی سفیشنٹ ریزن نہیں ہے سو ان شورٹ جو ہے وہ سفیشنٹ ریزن بتانا منٹیٹری ہے اور جتنا دن ڈلی ہوگا دس دن بعد ہے تو ہر دن کا جو ڈلی ہے اس کو ایکسکلائن کرنا منٹیٹری ہے سو یہ آج ہم نے سیکشن پانچ لیمیٹیشن ایکٹ موسیقی